اسے بچا جائے اب ہم دیکھتے ہیں نفاق کسے کہتے ہیں منافق جو لفظ آتا ہے وہ نفاق سے آتا عربی کے تو نفاق کہتے کس کو ہے تو عربی زمان میں نفاق کا معنی ہوتا ہے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا اسی لئے اگر جو لوگ خلیجی ممالک میں گئے ہوں گے تو کوئی درہ آتا ہے ٹنل آتا ہے جس میں سے پہاڑ میں سے ایک راستہ نکالا جاتا ہے جس میں سے ٹرین یا گاڑی داخل ہوتی ہے تو لکھاوا ہوتا ہے نفاق کہ تم ایک طرف سے داخل ہو رہے ہو تو دوسرے صدرے سے نکلنے والے ہو باہر ہیں اس کو کہتے ہیں نفاق مطلب ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے نکل جانا اسی سے لفظ آتا ہے جو اردو زمانے بالکل عام لفظ ہے بول چال کا ہے نیفا تیجامی کا جو حصہ ہوتا ہے اوپر اس کو نیفا بولتے ہیں کیونکہ ایک طرف سے نارا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل کر آ جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے اس میں سے نفاق کا معنی گزر جانا نکل جانا ایک طرف سے دوسری طرف چلا جانا اسی کی وجہ سے اس کو نیفا کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ نارا دالتے ہیں یا ایزار کے کوئی چیز دالتے ہیں دوسری طرف سے اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کو بھی نفاق کہا جاتا ہے تو منافق کا معنی یا نفاق کا معنی ہوتا ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے ایک طرف سے داخل ہوتا ہے جیسا آپ نفق میں سے ایک طنل میں سے ایک طرف سے گاڑی دالتے ہیں دوسرے طرف نکل جاتے ہیں نیفے میں سے ایک طرف سے تاغا یا نارا جاتا ہے دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے اسی طرح منافق اس شخصو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان داخل تو ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے رک نہیں پاتا وہ اس پر جم نہیں جاتے بلکہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل کر چلا جاتا ہے اسی طرح سے نفق کا معنی یا منافق کا معنی کہ ایمان آیا قبول تو کیا لیکن پھر نکل گیا اور پھر اپنی کفر کی اصل حالت میں بہرحال وہ پہنچ گئے یاد رکھے اسی طرح منافقین یا منافق منافق کی جمع منافقین ہوتا ہے تو منافقین یا منافق ہر دور میں ہی رہے یاد رکھے نبی اکرام